دانت موتی جیسے وائٹ اور دانتوں کے کیڑے بھی گائب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا ہستے مسکراتے چہرے سبھی کو اچھے لگتے ہیں لیکن اگر دانت پیلے یا گندے ہوں تو مسکراہت پھیکی پڑ جاتی ہے اور اگر اسی طرح دانتوں میں کیڑا لگا ہو تو بھی بندہ ہستے ہوئے دس بار سوچتا ہے کہ کہیں کسی کو اس کے دانتوں میں لگے کیڑے نہ دیکھ جائیں تو آپ کی ان دونوں پریشانیوں کا بہت ہی آسان حل بتاؤں گی جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کے دانت موتی جیسے چمکیں گے بلکہ دانتوں میں لگے کیڑوں کا بھی خاتمہ ہوگا اچھا ہم اسے دو طرح سے بنائیں گے ایک سے آپ کے دانت موتی جیسے چمکیں گے اور دوسری سے آپ کے دانتوں کے کیڑوں کا خاتمہ ہوگا اور ساتھ میں ایک بونس ٹپ بھی دے دوں گی جس سے آپ کی دار یا دانت کا در منٹوں میں گائب ہو جائے گا تو ویڈیو کو آخر تک گوھر سے دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی سٹپ مس نہ ہو تو بینہ وقت ضائع کیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چاول لینے ہیں کوئی سے بھی چاول لینے جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہو ویسے چاول میرے فیوریٹ ہیں آپ کو بھی چاول پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آپ نے پہلے تو چاول کو جلانا ہے اس کے لئے چاول کو چولے پر ڈالیں اور اچھی طرح جلنے دیں اچھا اسی کے ساتھ آپ کو چاول کی اصل اور نکل کی پہچان ہو جائے گی تو جب چاول جل کر بلکل راہ ہو جائے تو آنچ بند کر دیں اور انہیں تھنڈا کر لیں اگر یہ جل کر خاک نہ ہو اور پلاسٹک کی طرح جلیں تو سمجھ لیجئے گا کہ چاول اصلی نہیں اچھا اب آپ نے ان کو بلکل باری پیس لینا ہے جب آپ انہیں باری پیس لیں تو باری چھنی سے چھان لیں یہ دیکھیں اس طرح اب پہلے آپ کو اس سے دانتوں کو چمکانے والی ریمیڈی بتاتی ہوں تو پہلے تو ایک چمچ اس پارڈر کا لے لیں اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے سرسو کا تیل ایک چمچ ہی سرسو کا تیل آپ اس میں ڈالیں گے اب آپ نے اس میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اب آپ نے اسے برش پر لگانا ہے اور اچھی طرح اپنے دانتوں پر برش کرنا ہے پھر کچھ دیر بعد کلی کر لیں اس سے آپ کے دانت موتی جیسے چمک جائیں گے اور اس کے بعد آپ کوئی سا بھی ٹوٹ پیت استعمال کر لیں گے تو مسوڑوں کا کالا پن بھی ختم ہو جائے گا اب بناتے ہیں دانت کے کیڑے کیلیے ریمیڈی تو آپ نے دانتوں کے کیڑے کیلیے آدھا چمچ اس کا لینا ہے اب آپ نے اس میں آدھا چمچ بھٹکیری بریان کا پوڈر ڈالنا ہے اب اس میں ناریل کا تیل ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو پلیز لائک بٹن دبا دیں پھر آپ نے لینا ہے روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اب اس پر یہ پیسٹ لگائیں اور اس دانت یا دار پر رکھ دیں جس میں کیڑا ہے پھر پندرہ منٹ بعد اسے نکال کر کلی کر لیں چند دن ایسا کرنے سے دار کی کیڑوں سے نجات مل جائے گی اور بونس ٹٹپ میں آپ کو دار کے درد کی ایک آسان ترکیب بتاتی ہوں جب بھی آپ کی دار میں درد ہو تو اس دار پر ایک دانا لونگ کا رکھ دیں کچھ ہی دین میں درد رفوشکر ہو جائے گا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب پیارا سا کمنٹ اور شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ